وضیفہ پابچل میں آج ہم آپ کافر سے سواگت کرتے ہیں اگر کسی شخص نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے یعنی کہ آپ کے گھر محلے پڑوس میں بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہیں وہ لوگ آپ کی ترقی سے جلتے ہیں تو صرف آپ کو ایک نام بول کر سارے لوگوں کے اوپر دھم کر دینا ہے اگر آپ اپنے گھر والوں کو بچانا جاتے ہو اس جادو سے تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے چھوٹا سا اور اس کام کو کرنے سے آپ دشمنوں سے بھی بچے رہو گے اور آپ کے جو دشمن آپ کے اوپر جادو کرا دیتے ہیں اس جادو سے بھی بچے رہو گے جادو بہت خطرناک ہوتا ہے اگر کسی شخص کے اوپر جادو کرا دیا جائے تو یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا پھر اس کی موت ہو جائے گی یعنی کہ اس کا کچھ نہ کچھ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کوئی بھی کام اس کا بگڑ سکتا ہے اور وہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے گا تو جادو کو آپ حلقے میں نہ لیں جادو بہت ہی خطرناک دینجر یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس جادو سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا عمل صرف آپ کو ایک نام پڑھ کر پانی پر دھم کر کر اپنے پورے گھر کو پلا دیجئے گا اور پورے گھر کے اوپر دھم کر دیجئے گا دھم کا مطلب ہوتا ہے کہ فوق دیجئے گا گھر میں جتنے بھائی بہن بھی ہیں وہ سب کر سکتے ہیں اگر کوئی اکیلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے عورت ہو چاہے آدمی دونوں مل کر بھی کر سکتے ہیں اگر اکیلی کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جادو کرانے والے کتنا بھی آپ کے اوپر جادو کرائیں اگر یہ عمل آپ کر رہے ہیں جادو کرانے والے کتنا بھی آپ کے اوپر جادو کرانے آدھا پرسنٹ بھی کیا اس کا آدھے سے آدھا بھی اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا اگر یہ عمل کر رہے ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بوتل آپ لے لیجی گا اس میں پانی بھر لیجی گا اور اس عمل کو پڑھا اس میں دھم کر دیجی گا اور جتنے فیملی ہے گھر کے اندر ان کو سب کو یہ اوپر دھم کر دیجی گا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی دو گجارش ہے کہ دل سے ویڈیو لائک کیجی گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا یا اللہ چتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس عمل کو کریں گے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو اور ان کے جادو کو ختم فرما آمین اللہ امہ آمین کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے لیکن عمل آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں دیکھئے گا سمجھ یہ گا اس عمل کو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو انگلیش میں لکھ دکھا دیتا ہوں اگر پھر ہندی میں بھی لکھ کے دکھا دوں گا دونوں لینگ میج میں لکھ دوں گا اور تینوں یعنی کہ عربی میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یا یا ممیتو ٹھیک ہے یہ انگلیش میں ہو گیا یا ممیتو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ہندی میں اس طریقے سے پڑھنا ہوگا دیکھئے یا ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر انگلیش پڑھنے والا انگلیش میں پڑھ لے ہندی پڑھنے والا ہندی میں پڑھ لے اور عربی پڑھنے والا تو یہ لکھ کے آگئے سامنے آپ کے عربی میں پڑھ لے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو صرف آپ کو پڑھنا کتنی بار ہے یہ چیز بھی آپ دھیان لکھئے صرف آپ کو سات بار پڑھنا ہے اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو دیکھیں یہاں پر میں جو لکھ رہا ہوں اس چیز کو سمجھی گا تین بار شروع میں درودے پاک ٹھیک ہے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنے یہ ہندی میں لکھ کے آ رہی اس والی کی درودے پاک کو پڑھ کر ہی آپ اس عمل کو کیچے گا یہ درودے پاک آپ نے تین بار شروع میں پڑھی اب اس کے بعد آپ کو دیکھیں تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین بار شروع میں تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے کچھ چند منٹ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور آپ کی زندگی جو چوبیس گھنٹے پریشانی میں مہموت تھے آپ لوگ اور جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے تو یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ دیکھ کر اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہو اس جادو سے آپ بچ سکتے ہو دشمنوں کی گندی نظروں بری نظروں سے بچ سکتے ہو دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ جادو چاہے آپ کے گھر میں گار دیں چاہے کچھ بھی کر دیں اگر آپ اس نام کو پڑھتے ہو تو جادو ایک پرسنٹ بھی آپ کے اوپر اصل نہیں کرے گا تو آپ کی سمجھ میں آگیا اب بہت سے بھائی پہنس سوچتے ہوں گے کہ یہ عمل کرنا کتنے دن ہے اس چیز کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا دیکھیں عمل آپ کو میں یہاں لکھ کر دکھا دیتا ہوں اب بہت سے کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ ہمیں یہ عمل کرنا کس وقت میں اور پانی کس وقت میں پلانا یہ سارے سوال آپ کے معین میں آتے ہوں گے تو ایک ایک کر کے سنتے رہیے گا سب سے بہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمل کتنے دن کرنا ہے یہ چیز آپ پہلے دیکھ لیجئے عمل کتنے دن کرنا ہے آپ کو یہ عمل آپ کو چاہیں صبح میں کر لو یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا چاہیں صبح یا پھر شام یعنی کہ رات میں سوتے وقت پر بھی آپ کر سکتے ہو اور صبح کو بھی کر سکتے ہو دن میں یعنی کہ صبح یا شام صبح اور شام میں سے ایک وقت میں کر لو کسی بھی ٹائم چاہیں شام میں کر لو چاہیں صبح میں کر لو آپ کی مرضی ہے اگر اس ٹیم پر کرنا چاہتے ہو اس ٹیم پر بھی کر سکتے ہو رات میں کرنا چاہتے ہو اب پانی کی بوتل آپ کو لینی ہے اور پانی کی بوتل جب آپ نے لی لی پانی پہ دم کر کر اس پانی کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا کر یعنی کہ نارمل پانی میں ملا کر اس کو تھوڑا تھوڑا پلا دینا ہے گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو پانچوں کو پلا دینا ہے اگر سات لوگ ہیں تو ساتوں کو پلا دینا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے تاکہ وہ لوگ بھی یعنی کہ اس جادو سے بچے رہیں اور اس پریشانیوں مصیبتوں سے بچے رہیں اور آپ کے گھر میں ترقی ہو اور دشمنوں کی گندی نظر اور بری نظر آپ کے گھر سے دور ہو جائے جو دشمن آپ کو کالے جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو وہ دنیا کی طاقت لگاتے ہیں آپ کے اوپر جادو کرنے کے لیے جادو بلکل بھی اثر نہیں کرے گا اگر آپ یہ عمل تو اس عمل کو اپنے بھائی بہن رشدار دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ جادو کا اس ٹیم دیکھ رہے ہو ہر انسان کے اوپر جادو کرا دیا جاتا ہے کالا جادو ہو کوئی سا بھی جادو سب کردار دیتے ہیں لیکن آپ کا فرض ہے لوگوں کو جاگرک کرنا لوگوں کو بتانا کہ ایک یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے جادو ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے بھائی بہن دوستوں رشداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھئے گا آپ کے سامنے جو رونڈ رونڈ میں وظیفہ پاور لکھ کر آرہا ہے اس پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا